اپیسوٹ 430 دروف کا سمبند جنموں سے تھکورائن نے جب سمیر کو اسی کے لہجے میں جواب دیا تو سمیر باکلا گیا اور گصے میں دروف کی طرف دیکھنے لگا لیکن دروف اس طریقے سے کھڑا تھا جیسے اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو سمیر اچانک سے دروف کے سامنے گیا اور بولا اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کر کے تم جیت گئے ہو تم نے مجھے ہرا دیا ہے تو یہ تمہاری سب سے بڑی بے وکوفی ہے یہ سن کر دروف حیران ہوتا ہوا بولا یہ تم کیسی بات کر رہے ہو سمیر اور اس لہجے میں مجھ سے تم بات کیوں کر رہے ہو میں نے کیا کیا ہے میرا مطلب ہے تمہاری ماں اپنی مرضی سے یہاں رہنے آئی ہے اب میں انہیں بھگا دیتا یہ بھی تو اچھا نہیں لگتا نا پالی کی تھکورائن ہمارے دروازے پر آئی اور ہم سے یہ کہنے لگی کہ ہم انہیں کچھ دن یہاں رہنے دے اب تم بتاؤ اس میں ہم کیا کر سکتے اگر ہم انہیں رہنے سے منع کر دیتے تو ہو سکتا ہے تم ہم پر ناراض ہوتے اس لئے ہم نے انہیں رہنے دیا پر پھر بھی تم ناراض ہو رہے ہو اور کونسے ہار جیت کی بات کر رہے ہو تم ہم تو دوست ہیں تمہیں نے تو کہا تھا دروف کے اتنے شانت لہجے سے سمیر اور زیادہ سو لگ رہا تھا دروف کی کہی ایک ایک بات سمیر کو چڑھا رہی تھی جیسے سمیر دانت پیستا وہ بولا تمہیں کیا لگتا ہے پشلی بار آدینات کو ہرا کر آدینات کے ذریعے مجھے ایک چوڑ دے کر تم مجھ سے آگے نکل گئے بھولنا مت میں سمیر ہوں سمیر میں وہ کر سکتا ہوں جس کی تم کلپنا تک نہیں کر سکتے اور تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو کس کی بدولت اپنی چمچوں کی بدولت جو میرے سامنے کیڑے مکوڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہے میں نے تم لوگوں کو ایک موقع دیا تھا تاکہ تم لوگ میرے راستے میں نہ ہو ایک سیکھ لو ایک سبک لو تمہیں تب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ بنچارن جسے میں نے آزاد کیا جسے میں نے سب کی نظروں سے دور رکھا اگر میں اسے کابو میں کر سکتا ہوں تو تم لوگ کیا چیز ہو میرے سامنے سمیر کی دھمکیوں اور اس طرح سے بوکلا ہٹ کا بھی دھروف پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا وہ پہلے کی طرح ہی ایک دم شانت اور گمپیر نظر آ رہا تھا ہاں لیکن وکی یہ سب کچھ دیکھ کر بوکلا ضرور رہا تھا وکی کا دل کر رہا تھا کہ وہ سمیر کی ہر ایک بات کا جواب دے لیکن اننیا اسے اشارہ کر رہی تھی کہ وہ شانت رہے وکی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کابو میں کیے ہوئے کھڑا تھا لیکن آخر میں جب اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے کہا سمیر تم یہاں سے جاؤ یہ میرا گھر ہے اور میں نہیں چاہتا تم میرے گھر میں ایک منٹ بھی کھڑے رہو تمہیں جو کرنا ہے اپنی حویلی میں بیٹھ کر کرو ہمارے گھر میں آ کر ہمیں دھمکی دینے کا کوئی حق نہیں ہے تمہیں وکی کی بات پر کچھ سیکنڈ کے لیے تو سمیر خاموش ہوا اور پھر شیطانی مسکرہات کے ساتھ بولا صحیح کہہ رہے ہو تمہارے گھر میں آ کر تمہیں دھمکی دینے کا حق نہیں ہے مجھے لیکن میرے گھر میں جو تم میں سے ایک ہے اسے اپنے حساب سے سزا دینے کا پورا دکار ہے مجھے بچا سکتے ہو تو بچا لو اتنا کہہ کر سمیر فورتی سے نکل گیا سمیر کی بات پر وکی گھبراتا ہوا بولا دروف اس کے گھر میں تو ظلمی ہے مطلب یہ ظلمی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ہمیں ڈرانے کے لیے دروف کے چہرے پر بہت گہری مسکرہ ہٹا گئی اس کے چہرے پر کوئی چنتہ نہیں تھی یہ دیکھ کر وکی بولا تو مسکرہ کیوں رہا ہے جلدی چل ہمیں ظلمی کو بچانا ہوگا دروف نے کہا سمیر اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگا لے اگر وہ ظلمی کو چھو بھی سکتا ہے تو ظلمی کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا ہے ہمیں امرپورا کے لیے نکلنا چاہیے وکی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر دروف اتنا نششنط کیوں لگ رہا ہے دروف نے وکی کو وہیں چھوڑا اور خود گھر سے باہر نکل گیا وکی نے انانیا کی طرف دیکھا انانیا وکی کی علجن کو سمجھ رہی تھی وہ وکی کے نزدیک آئی اور بولی تجھے پتہ ہے وکی کہ دروف دماغ لگا کر ساری چیزیں کر رہا ہے اپنی شکتیوں کا استعمال نہیں کرتا کیونکہ اس کی نظر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس لائک ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں میں وہ اپنی دیوے شکتیاں لگائیں لیکن ظلمی ظلمی ہمارا دوست ہے تو ظاہر بات ہے دروف نے اس کو وہاں پر بینا کسی سرکشا کے نہیں بھیجا ہوگا تو بھول گیا دروف نے کیا کہا تھا ظلمی کو وہ سرکشا گھیری کے ساتھ بھیجے گا ظلمی کے ساتھ دروف نے اپنی شکتیاں لگا دی ہیں تجھے یقین نہیں ہو رہا ہے نا اپنا فون دے وکی نے انانیا کے ہاتھ میں اپنا فون رکھ دیا انانیا نے ظلمی کو کال کیا اور سپیکر پر لگا دیا کچھ رنگ کے بعد ظلمی نے کال ریسیف کیا انانیا بولی ظلمی کہاں ہو تم دوسری طرف سے ظلمی کی آواز آئی ہم تو اپنے گھر پر ہیں پکوڑی کھا رہے ان دروف کے ساتھ ہم کو نہ تم لوگوں کا سمجھ نہیں آتا تم لوگ بولے امر پورا جاؤگے اور یہ دروف یہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے یہ سن کر وکی کے چہری پر حیرانی تھی انانیا نے کہا ہاں ٹھیک ہے شاید تھوڑی دیر سے جائے گا ٹھیک ہے تم اپنا دھیان رکھنا اتنا بول کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دیا دروف کے پاس گئے اور اسے چھو کر دیکھنے لگا دروف نے کہا کیا ہوا تو مجھے اس طریقے سے کیوں چھو کر دیکھ رہا ہے میں کوئی ہوا ہوں کیا وکی بے یقینی سے بولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ظلمی نے تو کہا کہ تو اس کے گھر پر ہے اور پکوڑے کھا رہا ہے لیکن تو تو یہاں ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تم نے تو کہا تھا کہ تو سرکشہ گھیرا دے گا اس کو یہ کیا ہے وکی کی بے چینی اور گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے دروف نے شانتی سے کہا یہ آبھاس ہے وکی وکی بولا آبھاس مطلب جو محسوس ہوتا ہے لیکن ظلمی کہہ رہا ہے کہ وہاں وہ ریال ہے یہاں تو ریال ہے دروف نے کہا ریال تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں وکی سب کچھ ختم ہونے کے لیے ہے اور جو ختم ہو وہ ریال نہیں ہے سب کچھ آبھاس ہی تو ہے جو ایک نہ ایک دن مٹ جاتا ہے اور رہی بات یہ کیا ہے وہ بھی میں ہی ہوں یہ بھی میں ہی ہوں وکی ہاتھ جوڑتا ہوا بولا بس کرو میں پاگل ہو جاؤں گا دیکھو میں جانتا ہوں ہماری دوستی یاری ایک طرف ہے لیکن تمہارا اپنا ایک ویقتتو ہے تم جو ہو اس کی کلپنا ہم سب کے پرے ہیں لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہم نے پہلے کبھی محسوس نہیں گی نا اس لئے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے دروف نے وکی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا شانت ہو جاؤ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے سمیر ابھی جس گصے میں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور میرا پالی میں رہنا ضروری ہے حالانکہ ظلمی کے ساتھ جو دروف موجود ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ وہ بس ایک آبھاس ہے ایک مایہ جو ہر کسی کو محسوس ہوگی لیکن اس کی واسط وقتہ نہیں ہے لیکن اس آبھاس کے رہنے ماتر سے سمیر کابو میں رہے گا جب تک کہ میں لوٹ کر نہیں آتا شاید اب وکی کو دروف کی بات سمجھا گئی تھی اور اس نے کہا اچھا مطلب تیرے پاس یہ پاور بھی ہے اس سے پہلے تُو نے کبھی کیوں نہیں یوز کیا جب کئی بار ایسے موقع آئے تھے دروف مسکراتا وہ بولا پاور کبھی بھی شو آف کرنے کے لئے نہیں ہوتے وکی ان کا استعمال تبھی کیا جاتا ہے جب ان کے بینا کام نہیں بن سکتا اور یہ تو ایشور کی دین ہے اس کا استعمال صحیح کام کے لے کیا جاتا ہے جیسے کہ ابھی ظلمی کی سرکشہ ضروری ہے وکی نے کہا تو ٹھیک کہہ رہا ہے کیا کروں میرے پاس اس طرح کی کوئی پاور نہیں ہے نا تو میں بہت ایکسائٹڈ ہو جاتا ہوں خاص کر تب جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تو اتنا پاورفل ہوتے ہوئے بھی نارمل انسان کی طرح اتنے تکڑم لگا کر کام کر رہا ہے اپنے پاور یوز نہیں کرتا سچ میں دیودت کمال کے تھے لیکن ایک بات بولو تو نہ دیودت سے زیادہ کمال کا ہے وہ اپنی صدھیوں کے بل پر ہی کچھ چیزیں کرنا چاہتے تھے اپنے گیان کے بل پر ہی چیزوں کو کرنا جانتے تھے لیکن تو 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 بڑی چالو چیز ہے تو چالاک ہے ہوشیار ہے تو مائنڈ گیم پلے کر سکتا ہے تو ضرورت پڑھنے پر پاور یوز کر سکتا ہے تو سچویشن کے اکوارڈنگ بات بدل سکتا ہے مطلب تو ہر چیز کر سکتا ہے تو نے صحیح کہا تھا تو لائف کے ہر ایک فیز کو شو کرتا ہے دروف بولا اگر یہ دروف کا تھا دیو داد پران ہو گیا ہو تو اب چلے ہمیں دیر ہو رہی ہے اور وکی نے کہا ہاں چل جلدی چل اس سے پہلے تارہ پہنچ جائے اور کافی دیر ہو جائے ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے دروف وکی چلے گئے تھکرائین اور انانیا ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی انانیا کے ہوتوں پر بڑی گہری مسکراہت تھی اور تھکرائین کے چہرے پر سوچنے کے بھاو تھے انانیا نے پوچھا کیا بات ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں تھکرائین بولی سوچ رہی ہوں یہ وہی دیو داد تھے جن سے ایک سمیں میں بچنے کے لیے میں نے کتنے جتن کیے ان کی نظروں میں نہ آؤں اس لیے میں نے ہر سمبھو کوشش کی اور آج انہی دیو داد کے ساتھ کھڑی ہوں اپنے ہی بیٹے کے خلاف انانیا نے کہا وقت وقت کی بات ہے ضروری نہیں ہے کہ اپنے ہیں تو صحیح ہوں کبھی کبھی انسان کو اپنوں کے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے یہ میں نہیں کہتی گیتہ میں شری کرشنہ نے کہی تھی اس طرح کی چیز اور ہم ادروف نے کہا ہے تھکرائین بولی صحیح کہتا ہے وہ تمہیں پتا ہے جب پہلی بار میرا سامنا دیو داد سے ہوا تھا میں نے ان کے پہلی بار درشن کیے تھے میں کئی رات سو نہیں پائی تھی مجھے اپنے آس پاس ان کے تیج کا آبھاس ہوتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے میں پکڑی گئی ہوں تھاکور سجن سنگھ کہا کرتے تھے دیو داد کا ویقتت وہ جتنا ہمیں دیکھتا ہے یا جتنا ہم نے سنا ہے جتنا ہم محسوس کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے ویسے لیکن ایک بات صحیح کہا بھی کنے دھروف کے روپ میں ان کا ویقتت وہ اور نکھر گیا ہے پہلے آدینات کی مورکتا کی وجہ سے ان کے پران چلے گئے شاید اس وقت اتنا چھل کپٹ اور راج نیتی نہیں جانتے تھے اس لیے آدینات جیسے سامپ کو نہیں پہچان پائے اور دودھ پلاتے رہے جبکہ وہ جب چاہتے اس کے من کو پڑھ سکتے تھے لیکن اپنے سیدھے پن کی وجہ سے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن دھروف ایسی کوئی گلتی نہیں کرے گا اننیا بڑے دھیان سے یہ ساری باتیں سن رہی تھی اچانک اس کے من میں سوال آیا اور اس نے پوچھا اچھے ایک بات بتائیے دیو دد کے بارے میں ہم اتنا سب کچھ سنتے ہیں ان کی شکتیاں باقی کی ساری چیزیں ان کا گروہ بھائی آدینات وہ کہاں پوجہ پارٹ کرتے تھے کہاں ساتھ نہ کرتے تھے ان کا آشرم ان کا گروہ کل تمام چیزیں لیکن ان کے پریوار کے بارے میں آج تک کسی نے کوئی بات نہیں کی مطلب وہ کون تھے وہ کہاں سے آئے تھے ان کا بچپن کیسا تھا ان کے پیرنٹس کون تھے ان کے گھر میں کون تھا اس طرح کی باتوں کے بارے میں آج تک کوئی چرچہ نہیں سنی ہے کیا آپ اس طرح کے کسی بات کے بارے میں جانتی ہیں جانے کیوں ان کے بارے میں اور جاننے کا دل کرتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے دیو دد کا ہم سب سے جنمو جنمو کا سمبند ہے تھکرائن بھولی اتنا سب کچھ تو پتا نہیں لیکن ایک بار سجن سنگھ کو کہتے سنا تھا کہ دیو دد کنکر جنگل میں اس تھاپیت شیوالے میں جو شیولنگ ہے اس کے نیچے ملے تھے ایک سفید کپڑے میں لپیٹے ہوئے اور اس کپڑے پر دیو دت لکھا ہوا تھا اسی لئے ان کا نام دیو دت رکھ دیا گیا اور ان کے سینے پر ایک عجیب سا چنھ تھا جیسے بند مٹی کا ہوتا ہے گرو کا ماننا تھا کہ یہ ان کے پچھلے جنم سے جڑا ہوا ہے بس اتنا ہی پتا ہے اس سے زیادہ کچھ خاص نہیں خیر دیو دت کے بارے میں جان کر کیا فائدہ ہونے والا ہے ابھی جو سمسیہ ہے اس کے بارے میں سوچنا زیادہ ضروری ہے دیو دت لوٹ کر آ چکے ہیں دھروف کے روپ میں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن انانیا تو جیسے تھکرائن کی باقی کی باتوں کو سنی نہیں رہی تھی تھکرائن اپنی باتیں کرتی جا رہی تھی اور آخر میں بولی چلو بھیتر چلے لیکن انانیا نے ان کی بات نہیں سنی تھکرائن نے دیکھا انانیا اپنے میں ہی کھوئی ہوئی ہے تھکرائن نے اس کے کندے کو چھوٹے ہوئے کہا کیا ہوا چلو بھیتر کیا سوچ رہی ہو انانیا بولی آپ نے کہا نا کہ دیو دت کے سینے پر مٹھی کا چنہ تھا جیسے کوئی بند مٹھی ہو تھکرائن بولی ہاں تو انانیا نے کہا اسی طریقے کا مارک دروف کے سینے پر بھی ہے حالانکہ وہ بہت ہلکا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی دیکھنے سے ساف پتا چلتا ہے ہو سکتا ہے دونوں ایک ہی تو ہے وہی چنہ ابھی شاید جنم در جنم آگے پڑھتا چاہے اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات ہے اتنا کہہ کر تھکرائن بھیتر چلی گئی اور انانیا بولی آپ شاید اس چیز کو اتنے گوڑ سے نہیں سوچ پا رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے لیکن پتا نہیں کیوں مجھے یہ سب سن کر ایک بے چینی سے ہو رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب شروع یہیں کہیں سے ہوا ہے جیسا کہ مجھے لگتا ہے دھروف کی کہانی بس یہیں تک نہیں ہے بہت گہرائی ہے اس میں اور مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں ضرور دھروف کچھ کر سکتا ہے مجھے اس سے بات کرنی ہوگی مجھے اس سے بتانا ہوگا دیبدت کے بارے میں جو کچھ بھی پتا چلا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں دھروف کو ڈھوڑنا ہوگا اپنے آپ میں کی آخر وہ ان سب چیزوں سے کہاں سے جڑا ہوا ہے ہو سکتا ہے بینہ جڑ تک پہنچے اس پرابلم کا سلوشن نہیں ہوگا مجھے اس پرابلم کا سلوشن نہیں ہوگا